بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو اپنے اپیسوڈ آف لائف سیل وی شیئر ای امید آپ سب حیریاں سے ہوں گے اپنے لائف کو اچھے سا انڈروائے کر رہے ہوں گے تو اسٹر میں لیبرٹی مارکر میں موجود ہوں اور یہاں پہ یہ سیل لگی ہوئی ہے بٹ یہ سیل بلکل بیکار تھی پھر یہاں پہ بک لائف کا آپ نے بور دیکھا وہاں پہ بھی سیل ہے بٹ اس میں کیا ہے وہ میں آپ کو اندر چل کر دکھاتی ہوں اچھا یہ ویڈیو سپیشلی میری بلوگز آورسیس پاکستانیز کے لیے ہیں اور میری سرویسیز بھی بسیکلی آورسیس پاکستانیوں کے لیے ہی زیادہ تر ہیں کیونکہ ان کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ آکے شاپنگ نہیں کر سکتے تو آئیم ہیر فور یو آپ میری تو شاپنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ اسٹر میں کلائف پہ آئی تھی شاپنگ اپنی پرسنل شاپنگ کے لیے اور یہاں پہ مجھے صرف سوفٹی چاہیے تھی تو ساتھ ساتھ میں اور بھی چیزیں دیکھ رہی تھی ہیلز میں مجھے بہت کم برینڈز پسند آتے ہیں سٹائلوں پہ ہیل پہنی شیک کر رہی تھی ہیل پہنی شیک کر رہی تھی لگتا ہے ہیل الگ ہے جھوٹا الگ ہے تو وہ بہت زیادہ مجھے تو انکمفوٹیبل لگتا ہے پتہ نہیں لوگ کیسے پہنتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو تین ہیلز ٹرائی کی تھی بات میں کچھ حاصل مجھے اچھی نہیں لگی اچھا یہ تھوڑا سا نا ڈیزائن ڈیفرنٹ آیا ہے وہ تھے یہ دو تو وہ میں سپیشل کیپچر کر رہی تھے آپ لوگ کے لیے اور یہاں پہ ایک اور چیز جو میں نے سیکھی ہے پچھلے دنوں کے جو ٹی پنک پیچش پنک ٹائپ جو جوتے ہوتے ہیں اس میں پاؤں جو ہے نا لائکی اب یہ دیکھیں یہ براؤن ہے اس کا پنک کلر بھی یہاں پہ ہے جب میں نے دونوں پہن کے ٹرائے کی اس میں پاؤں برائٹ لگتا ہے ٹھیک ہے نیوڈ پنک سا ہے یہ اور یہ جو براؤن ہے اس میں پاؤں ڈل لگتا ہے تو آپ نے بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ پہلے سے یہ بات جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ اب جان جائیں گے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ سیل کے بھی کچھ آرٹیکلز موجود ہیں اور جب بھی جوتوں کی اونلائن شوپنگ کریں تو صرف اپنا سائز ہی نہیں دیکھا کریں آپ جوتے کی میئرمنٹس کو بھی فولو کیا کریں اپنے پاؤں کی میئرمنٹس کی اکورڈنگ لائک یہاں پہ ایک تھرٹی ایٹ نمبر کا جوتہ میں نے نکلوائے امڈے تھرٹی سیون اگر جوتہ آتا ہے تو وہ تھرٹی نائن میں بھی جا کے مڈے فٹ نہیں ہو رہا تھا مطبق کچھ ڈیزائننگ ایسی ہوتی ہے جس جو جوتہ موٹا موٹا فلفی فلفی سا بنا ہوتا ہے اس میں آپ کا پاؤں فٹ نہیں ہوتا آپ کو دو تین نمبر بڑھا لینا پڑتا ہے تو پاؤں کی ویٹ کو اور جوتے کی ویٹ کو بھی مدینہ سے رکھا کریں اور یہ چیزیں تھوڑا سی ٹریکی ہوتی ہیں ہاں سو پر اونلائن شوپنگ میں جوتوں کی شوپنگ جو ہے مجھے لگتا ہے زیادہ ٹریکی ہوتی ہے باٹر الحمدللہ میں نے جب بھی مگوا ہے مجھے صحیح سائز ہے کافی اچھا لگ رہا تھا بٹ اسٹرن کے ساتھ شاید اتنا نہیں ویسٹرن کٹ میں مجھے لگتا ہے زیادہ سوٹے بل رہتے ہیں ایسے جوتے بٹ بٹ اچھا تھا اینی ہاؤ یہ تھی کچھ جوتوں سے ریلیٹڈ باتیں اس کے علاوہ مارکٹ میں بہت سارے نئی چیزیں ہیں جو کہ کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اور پکے اپک مینگ ویڈیوز میں آپ کو ملیں گی اور یہ جو ہیں دبٹے بہت سستے آپ کو پتے ہیں ہمارے بچپن میں اسٹرن کے دبٹے ہوتے تھے اور ہم لوگ بہت زیادہ لیتے بھی تھے تو یہ پندہ سوڑ کے دو دبٹے دے رہے تھے تو ایم شور کے شاید بارہ تیرہ سوڑ کا تو لگائی لیں گے دو دبٹے اور ڈیزائنز بھی کافی سارے تھے تو جو بچیوں ہوتی ہیں نا ان کے لیے ملکتے ہیں کمفرٹیبل رہتے ہیں میں تو اپنے بچپن میں اسٹرن کے زیادہ لیے میں اچھا اس کے بعد میں بریزے پہ آگئی ہوں بریزے سے مجھے ایک لائنٹ کا سوٹ پک کرنا تھا سوٹ تو ہم پہلے پر چیز کر چکے تھے برچونکہ ہمیں فروگ نہ نے تو ہمیں ایکسٹرا جو ہے وہ ایک شرٹ پر چیز کرنی تھی اور شرٹ کونسی ہے وہ بہت ہٹ کوڈ ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کچھ چادریں وغیرہ کچھ پیٹ بھی آپ کو نظر آئے گا اور اگر آپ بریزے سے سٹیچنگ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ بریزے بھی اس فیسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ آپ ان سے سٹیچنگ کروا سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کتنا پیارا آرٹیکل ہے ویسے میں کوئی بریزے کی بہت بڑی فین ہی ہوں بٹ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بسورت لگ جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے وہ ہٹ کورڈ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ میں یہ دکھاؤں تو میں سوٹا ہوں میں اس کی اس طرح سے پروپر ویڈیو بنا لیتی ہوں یہ لون پہ ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو کرائی کو کروسٹیچ کروسٹیچ کی طرح کی اس پہ کرائی ہوئی ہے یہ پینٹ نہیں ہے یہ ساری اور یہ کافی روبصورت آرٹیکل ہے پہنا ہوگا بھی ہم شور میں ایک لائنٹ کو بہت اچھا لگے گا اور یہاں پہ ہم نے ایک شرٹ تو ہمارے پاس سوٹ پروپر تھا تو یہاں پہ میں کوئر شرٹ لینے آئی تھی اور شرٹ آویلیبل نہیں تھی یہاں پہ انہوں نے مجھے پتا کر دیا کہ کہاں پہ ہے تو پھر میں نے واپسی پہ وہاں سے پیک کر لی تھی یہ دبٹہ ہے دبٹے کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈر ویڈر ویڈر نہیں بناوا ہے یہ درمیان میں آرہا ہے اور میں نے اس دبٹے کے برنا ڈبل لیسنگ کیا تو خور زیادہ نہیں کیا کیونکہ میری کلائنٹ کو کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ ہر طرف ایسے سیسریز لٹا کریں ایسا کوئی سین نہیں ہے تو وہ سیمپل ہی پسند کرتے ہیں تو ان کی جوائیس کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کے ڈریسز سٹیچ کروایاں اور یہاں پہ کچھ اور بھی آرٹیکلز تھے اور بہت سارے آرٹیکلز تھے روم لپسندہ تھے ایک جیس جو میں نے نوٹ کی شاید جو آپ میں سے ریگولر بریزے پہنے والے نہیں ان کو نہیں پتا ہو کہ بریزے پہ ون پیس ٹو پیس کے بھی الگ لگ پیکٹس ویرہ بنے ملتے ہیں یہاں سے انفرمیشن لینے کے بعد اس کے بعد میں سلیم فیبرکس کے آگے سے گزر رہی ہوں تو یہاں پہ کچھ بہت پیار پیار چیزیں تھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا پرپس ڈیزائننگ ہے کہ آپ دوبٹوں پہ کس کس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور مجھے تو بہت مشکل لگ رہا تھا کہ مطبع اتنا دماغ لگایا انہوں نے لیکن بہت حبصورت تھے بہت زیادہ مجھے بھی پرسنل بہت زیادہ اچھے لگے اور دوبٹے دو تین دوبٹے ایسے تھے کہ مطبع آپ کی نظر ٹھہر جائے وہ والی چیز تھی اور ایم شور کہ جب کوئی اس طرح کی چیز ویئر کرتا ہے تو ہر کوئی یہ جانا چاہتا ہے کہ یہ چیز لی کہاں سے گئی ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ بہت اچھی ڈیزائننگ کرتے ہوں گے پرائس میں نے کیپچر کرنے کوشش کیے بہت ڈیر ٹائم تھا تو کچھ آس نظر نہیں آ رہا تھا آپ ان کی ویب سائٹ وغیرہ پر چیک کر سکتے ہیں میبی انہوں نے آن لین کی ایسی چیزن ڈیسپلی کی ہو یہ مکیش وغیرہ پر بننے ہوئے تھے کچھ آرٹیکلز یہ بھی اچھے تھے اوورال کافی اچھی کلیکشن لگی مجھے میں تو گزر رہی تھی بہت وہ اتنا اچھا تھا کہ میں رک گئی اور یہ دیکھیں یہ کون سا فیبرک ہے یہ کوٹنیٹ زری والی جو ہے وہ تھی اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بوٹی والا زری کے ساتھ بوٹی ہے کوٹنیٹ ٹائپ مجھے تو لگ رہا ہے بہت مزے کی چیزیں ہیں آپ ضرور وزیٹ کریں مہنگی ہیں بٹ آئیڈیا لینے میں کچھ نہیں جاتا یہ بھی ایک اچھا آرٹیکل تھا یہ دیکھیں ساری پنک جو ہے ریڈی شٹون اور پنکی شٹون میں ساری چیزیں ہیں اس کے بعد میں فائنلی اپنی منزل پہ آگئی ہوں اپنوں کو پتا ہے میں دوبٹہ گلی میں ہی موجود ہوتی ہوں تو اس ٹائم میں پھر دوبٹہ گلی میں موجود ہوں راستہ طور سے لمبا لینا پڑا کیونکہ ٹویلپ محرم تھی یہ ویڈیو تھوڑی سی پرانی ہے ای نو کہ میں لیٹ کر دیتی ہوں تو ٹویلپ محرم کی وجہ سے گلبرگ کے ایریاز جو ہیں وہ بند تھے گلبرگ کے ایریاز میں بہت بڑی مجلس ہوتی ہے ٹویلپ محرم کو جس کے بعد یہ کچھ دوبٹے ہیں آپ ان کو دوبٹہ شرٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یہ مارکیٹ میں بہت یہ والے جو آٹیکل یہ میں نے ان کے پاس ہی دیکھے ہیں اب یہ کہاں ہیں یہ ڈائرز والی سائٹ پہ اگر آپ اس کو انٹرسٹیڈ ہوگا تو میں دیفنیٹلی ان کا نمبر بقاعدہ نمبر پروائیڈ کروں گی نوٹ سرویس میں نمبر پروائیڈ کروں گی اچھا یہ شوال تھی یہ پروسیس میں تھی تو میں سوچا میں تھوڑ سی آپ کو دیکھا دوں ایکسپینسیو ضرور ہے برد جو لوگ اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان کی ورث کیا ہے اور جب ڈیزائنر سے یہ چیزیں لی جاتی ہیں تو کتنے کی پڑتی ہیں بہت اچھی بنیوئی تھی اچھا برڈز ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی اپسورت نہیں بنا سکتا پلیز جب بھی برڈز وغیرہ والا کوئی آرٹیکل دیں ایک تو کاریگر بندہ چیک کر کے دیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہر کسی کو ایسے نہ پکرائے کریں برڈز جو ہیں وہ لوگ بہت گربہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ مجھے انڈین فیبرکس میں سے کچھ پرچیز کرنا تھا اور آئی تینکسو اس دن ہم نے مینا کاریوالی شول ایک پرچیز کی تھی وہ اوپر یہ نیچے نیچے ہے شاید آپ کو کہیں نظر آجائے ویڈیو میں انہی ہو یہاں پہ سوری میں کوئی زیادہ ہی کچھ لوز میں پکڑ لیتی ویڈیو بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہو یہ والی جو شول ہے نا گرین میں یہ ہم نے اس میں بلو شیڈ لیا ہے بہت اچھی ہے بہت حبصورت ہے مینا کاری کی ہے ایکسپنسیو ہے پیور ہے بٹ یہ ساری چیزیں نا یہاں پہ پیور 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 والی شوپ ہے تو پیور فیبرکس کے جو لوگرز ہوں گے وہ چاند سکتے ہیں کہ اس شوپ میں آکے ہمیں کتنا مزا آتا ہے اتنی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی دل کرتا ہے یہ بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں نے فیبرکس پیور میں ہم لوگوں کو بیسک فیبرکس تو بہت سارے لوگوں کو بتا ہوتے ہیں لیکن نے فیبرکس جانے کو ملتا ہے اچھا جی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ کیا ہے گاندین پہننا کرتے تھے اس کی دھوتی شاید میں نے کہا تھا وہ فیبرک گاندی نہیں پہنتے تھے وہ نہرو جو تھے جو بھی واس کی ٹون میں سے بندہ پہنتا تھا وہ اس کے لیے میٹیریل یوز ہوتا تھا اور اس کی کچھ اور بھی ہسٹری میں نے بھائی سے پوچھی تھی اگر کسی ویڈیو میں ہوگی تو میں اکسا ضرور شیئر کروں گی بٹ وہ فیبرک بہت کمفرٹیبل ہے بہت پیار ہے بہت الگنٹ و بہت ڈیسنٹ ہے مطبق کچھ ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جھل مل جھل مل کرتا ہے کپرے نہیں پہنا چاہتے اور آپ لوگ آری ور کرائی یہ وہ چیزیں پہن کے تنگ آ چکے ہیں اور کچھ نیا ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ فیبرک آپ کے لیے ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی مینا کاری کی بلو میں شول لگی ہوئی ہے مینا کاری کی شول بھی بہت پیاری ہوتی ہیں اور کلمکار کا ایک ٹائم تھا مجھے لگتا کہ کلمکار تھوڑا دب کیا ہے اس ٹائم چال رہی ہے کیا چل رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کانی سلک اور کانی پشمینہ کی شول بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زری والی شول زیادہ بسورت لگتی ہیں جو ویڈاوٹ زریعتی نا وہ تھوڑی ڈلڈل آم شول کی طرح مجھے لگتی ہیں اس کے بعد میں پہنچ گئی ہوں یہاں پہ کردانے والی شوپ پہ گل فیبرکس ہوگی نہیں کوئی اور شوپ لگ رہی ہے اچھا جی ہر شوپ سے چند ایک آرٹیکلز ہوتے ہیں ہر شوپ سے مل جاتے ہیں یہ گل فیبرکس نہیں ہے یہ بھی ایک بہت اچھی شوپ ہے اور ایکسپینسی بھی ہے یہاں پہ جو ہے جیسے ہمیں یہ ساری بہت زیادہ اپسند آئی مطلب فیبرک ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ اپسند آئی اور اس کی جو اچھا اگر آپ میں سے کسی نے یہ فیبرک سیم پلیز سیم کی بات کیجئے گا کسی نے بھی کہیں دیکھا ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کیوں سستہ مل رہا ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ایکسپینسی بھی مل رہا ہے مطلب میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمیں ٹھونٹی فائف انڈر پار یارڈ میں ملے بہت ایسا پوسیبل نہیں ہو رہا میں نے بہت دادہ پتا کیا کیونکہ اچھی ہے خوبصورت ہے گریس فول ہے سب کچھ ہے بہت اتنا اس میں کچھ حاصل نہیں ہے کہ آپ ٹھرٹی فائف انڈر یا فور تھاؤزن بیس کا پی کرو تو میں نے کوشش تو کی ہے ابھی تک مجھے ٹھونٹی فائف میں تو بلکل نہیں ملا تو یہ ساری ہے بہت حصورت ہے اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو اور لینا چاہتا ہو تو مجھے کورٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ ویٹس ایپ نوبر میں سکرین پر مینشن کر دوں گی ڈسکرپشن بوکس میں بھی ڈال دوں گی اس میں کچھ جو ڈیزائنز بھی ہیں بہت مجھے جو پرسنلی یہ دو ڈیزائنز پساند آئے ہیں میں نے بہت دفعہ دیکھی ہے اور یہ چاند ایک شاپس پہ آویلیبل ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو اگر کہیں آپ کو سیم پلیز میک شور کہ سیم ہو مطلب بہت سم ٹیمز تو بہت ہیوڈ ہیوڈ ہوتے ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں ہم نے فلانی جگہ وہ چیز دیکھی ہے وہ سیم ہے کچھ چیزیں واقعے میں سیم لگتی ہیں بٹ ہوتی نہیں ہے ابھی اس کی مثال جو ہے میں آپ کو میں نے اس بارے میں ڈیٹیل میں تھوڑ سی سرچ کی ہے اور کچھ جو ہے آپ لوگ کے لیے بھی گیان اکٹھا کی ہے اس میں سے یہ ایک شرٹ ہے یہ بھی ٹرینڈ میں آئی ہوئی ہے مطلب یہ آپ کیونکہ جس طرح کا یہ میٹریل ہے اس کو ایکسٹریم گرمی میں تو نہیں پہن سکتے اسپیشلی پاکستان کی گرمی میں نہ کراچی کی گرمی نہ لاہور کی گرمی لیکن یہ آگی جو ہے اکٹوبر میں سپٹمبر میں یہ آپ کی شرٹس بہت زیادہ یوز ہونے والی ہیں خوبصورت ہے ٹرینڈی ہے نیا ٹرینڈ آیا ہوا ہے اور ہر جگہ اس کی پیس ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ یہ دی رہے ہیں سکسی فائف انڈرڈ یہ آپ کو جو میں نے بھی تک دیکھی ہے فوری فائف انڈرڈ تک مل جاتی ہے اور اس میں کافی ڈیزائنز ہیں اور لاہور سینٹر میں بھی مل رہی ہے لیبرٹی میں بھی مل رہی ہے آن لائن بھی میں نے دیکھی ہے تو اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو آپ لوگ کہیں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اگر میرے تھرو کرنا چاہیں تو مجھ سے بھی پرچیز کیا جا سکتا ہے مجھ سے نہیں میرے تھرو بھی یہ اس کا ڈیزائن تھا یہ تھوڑا رومال رومال والی فیلنگ آئی اس کا کافتہ ہے اگر آپ بنا جائیں وہ ایک الگ چیز ہے بہتہ دروائیز مجھے شرٹ کے لئے اتنا اپروپیٹ نہیں لگا یہ میرے ٹائپ کے کلرز ہیں اس لئے میں نے یہ والا کھلوایا اور میں پرسنلی جو ہے اس کو اتنا پریفر نہیں کرتی مجھے کوئی اتنے ہاس نہیں یہ چیزیں پسند لیکن چونکہ ٹرینڈ ہے اور مجھ آپ کو ٹرینڈ بھی دکھانا ہوتا ہے اپکمینگ جو ٹرینڈ لیٹس ٹرینڈ ہوتا ہے اپکمینگ لیٹس ٹرینڈ ہوتا ہے میں اس کو بھی وقتن فوقتن آپ کے ساتھ تنٹروڈیس کرواتے رہتی ہوں یہ بھی نئی چیزیں ہیں یہ کردانے میں کچھ تو یہ لائٹ ویٹ میں ہے اچھا جی اب یہ اریجنل نہیں ہے یہ کوپی ہے اب یہ میں کیسے بتا رہی ہوں یہ میں آپ کو میں نے کہا نا آج میں نے اس پر گیان حاصل کی ہے تھوڑا سا تو گیان آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اور اگر آپ وہ گیان سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو آپ نے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اگر آپ نے ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ کو نہیں پتا بٹ محنت وصول ہو جاتی ہے جب ویڈیوز پر ویوز آپ دیکھتے ہیں اتنی زیادہ ہوشی ہوتی ہے ان ویوز کی اور ہاں یہ والی شوپ کی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ یہ والی شوپ کی ڈیٹیل ویڈیو جو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں ڈیفنیٹلی اس شوپ کی ڈیٹیل ویڈیو بناوں گی یہ تھوڑا سی نیو نیو اوپن ہوئی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تو ان کے ریٹس تھوڑے مناسب تھے بنیزبت دوسری شوپ کے تو بٹ میک شور کہ آپ کو اصل نکل کی پہچان ہو ٹھیک ہے کیونکہ میں آج جان کیا ہوں کہ نکل بھی مارکٹ میں ہوتی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو اس لئے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں اگر آپ کو اصل نکل کی پہچان ہے تو آپ جا کے مارکٹ میں ضرور لیں سستی چیز لینی چاہیے بٹ یہ نہیں ہے کہ اس چکر میں ہم ہلکی چیز لینے کچھ لوگ سستے کی چکر میں اکثر کہتنے کہ اچھا چلو یہ کچھ بھی ہے میں جو ہوں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں میرے لئے میٹر کرتا ہے کہ چیز اچھی ہو کیونکہ جب ہم نے کسی کو دینی ہوتی ہے کسی کو جب وصول ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں یاد آتا کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں اور سستی لو اور سستی لو اس کو یہ وہ نظر آتا ہے جو ہم کوالیٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو میرے مین فوکس پوری کوشش کرتی ہوں کہ کوالیٹی پہ ہو اور مطلب میں کبھی دو سو یقین کریں مجھے ڈیفرنس نہیں پتا چل رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا جو آر میں نے دیکھا ہے میں حیران رہ گئی ہوں کہ میں اس کو جج نہیں کر پا رہی تھی چلیں جی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی ویڈیو کو میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں اس شوکی میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گی اور لیٹسٹ ورائیٹی دیکھنے کے لیے میں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے بھٹ شاید میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ لوگ جلدی سے سبسکرائبرز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر دیں بھٹ ایسا نہیں ہو پارا آپ نے اگر ابھی بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ 5500 سبسکرائبرز ہوتے ہی ویڈیو کا لیول تھوڑا سا چینج ہو جانا ہے آپ کی پسند کی ویڈیوز آئیں گی ایسی شاپس کی ویڈیوز آئیں گی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں پروڈیکٹس کی پرائیسیز شاپ ڈیٹیلز وغیرہ ایچ اینڈ ایوڈی مینشن ہوگی میں پوری کوشش کروں گے کچھ بھی میس نہ ہو اور اگر آپ میرے تھوڑا ان میں سے کچھ بھی کوئی بھی آٹیکل پرچیز کنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھے ورڈس اپ نمبر پر کانٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ لیٹس ورائیٹی ہے کچھ جو میں آپ کو آگے پیچھے دکھا رہی ہوں یہ چونکہ لیٹس ورائیٹی ہے تھوڑا سی ایکسپنسیب بھی ہے ایک چیز کہ جب مارکی میں کچھ چیز لیٹس آتی ہے تو وہ ایکسپنسیب ہوتی ہے اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو آپ اس کو ذرا دو مہینے تین مہینے پرانے ہونے دیا کریں پھر پر چیز کیا کریں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈر تک اللہ حافظ